محمد عبدالبدود آپ کے مسائل کہل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج کے جو پینل ہمارے ساتھ ہوگا کل جو معزز مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے پینل میں آج بھی وہی نگینے اس پینل کا حصہ ہوں گے مفتی اویس احمد صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی محمد صاحب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ اور مفتی فیصل احمد صاحب بھی موجود ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اور ناظرین محترم آپ اگر اپنے سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں سمپل سا طریقہ ہے دورہ دیتا ہوں یادیانی کی غلصے آپ اس کا خیال کرتے ہیں ہمیشہ امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ اسی طرح سے ان رولز کو فالو کریں گے تو آپ کا ہر سوال انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کا حصہ بنے گا سوال لکھیں گے آپ اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں یہ ٹرانسمیشن ملے گی آپ کو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال لکھتے ہوئے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام کہیں چھوڑ تو نہیں دیا اسی طرح سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے جو سوال لکھا ہے اس کا تعلق کہیں سیاست سے تو نہیں ہے کہیں فرقہ واریت میں تو وہ رنگہ ہوا نہیں ہے اس کے رنگ میں ادروائز ایسے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کو اس پروگرام سے سکپ کر دیا جائے گا کیونکہ اس پلیٹ فارم سے فرقہ وارانہ نویت کے اور اسی طرح سے سیاسی نویت کے سوالات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے دوبارہ نوٹ فرمالیں اس بات کو مفتی ایسا موجود ہے ہمارے ساتھ ہم آغاز کریں گے آج کی ٹرانس میشن کا آج کے بہت سارے سوالات ہم شامل کرنے لگے ہیں پروگرام میں اور آپ سے درخواست کی ہے کہ جو جو لوگ بھی اس پروگرام میں سویچ ان ہو رہے ہیں تو وہ ساتھی ساتھ پہلی فرصت میں اس پروگرام کو اپنے عزیز وعقارب کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں تاکہ بیٹھے بٹھائے آپ کو دین مبین کا علم پہنچانے کا پھیلانے کا سواب اور ایک اس کا عجر آپ کو میسر آسکے مل سکے فہیم آمد صاحب سعودی عرب سے آج کا پہلا سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ بلکہ میں دوسرا سوال پہلے لے رہتا ہوں رشید گل صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں میرے والد صاحب کی حالت نازک تھی انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تین دن تک انہیں ہوش نہیں آیا ان تین دنوں کی نماز کا کیا ہوگا مبز بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بہوشی کا ڈیوریشن چوبیس گھنٹے یا اس سے زیادہ تجاوز کر جائے تو ایسی صورت میں جو نمازیں بہوشی کے دوران قضا ہو جائیں رہ جائیں ان نمازوں کی قضا کرنا لازم نہیں ہے تو لہذا آپ کے والد جو تین دن بہوش رہے اور اس دوران آپ کے والد سے جو نمازیں رہ گئی تو ان نمازوں کی قضا کرنا لازم نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بشکریہ اور فہیم امامہ صاحب سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں بالٹی میں کپڑے اگر دھو رہے ہیں بالٹی کے اندر تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا بالٹی کے اندر اگر نجس کپڑے ہوں تو ان کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے نجاست کی نوعیت پر یہ دیکھے جائے گا کہ وہ نجاست کس قسم کی ہے اگر وہ نجاست ویزیبل ہے اور پھوز قسم کی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نجاست کو زائل کر دیے جائے ختم کر دیے جائے چاہے وہ ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے ہو یا دو مرتبہ یا اس سے زائد اور اگر نجاست ایسی ہے ٹھوز قسم کی نہیں ہے لیکوٹ اور مائی قسم کی ہے تو اس صورت میں اس بالٹی کے اندر جو نجس کپڑے ہیں ان کو پاک کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بالٹی میں پانی ڈال دیے جائے اور پھر اس میں نجس کپڑے ڈال دی جائے اور ڈالنے کے بعد پھر جو نجس کپڑے ہیں ان نجس کپڑوں میں سے ہر کپڑے کو نکال کر اچھے طریقے سے نچوڑا جائے اور پھر بالٹی میں جو موجود پانی ہے نجس اس کو بھا دیے جائے اور صاف پانی دوبارہ ڈال کر اس بالٹی کو اچھے طریقے سے دھو کر دوبارہ اس بالٹی کے اندر نجس کپڑے ڈالے جائے اور پھر دوبارہ یہی عمل کیا جائے کہ کپڑوں کو اچھے طریقے سے نچوڑا جائے نچوڑنے کے بعد پھر یہ پانی بھا دی جائے اور پھر پاک ساف پانی لے کر بالٹی میں ڈال دیں اور اس بالٹی کو اچھے طریقے سے دھو کر اس بالٹی میں یہ کپڑے دوبارہ ڈال دی جائیں تو یہ عمل تین مرتبہ اس طرح کر لیے جائے تو یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس بالٹی کو نل کے نیچے رکھ لیں اور نل کھول دیں اور جب نل سے پانی نکلنے شروع ہو جائے اور بالٹی بھر جائے اور پالٹی سے پانی بھائر آنے شروع ہو جائے تو اس قدر پانی ہے کہ آپ کے دل گواہی دینے لگے کہ ان کپڑوں میں جو نجاست تھی وہ نجاست ختم ہو چکی ہوگی تو اس طرح بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے اور اس صورت کے اندر کپڑوں کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ آسان صورت ہے آسان صورت ہے بہت شکریہ لیکن اس سوالے سے بعض لوگوں کے خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ویزیبل نجاست ٹھو سے نظر آ رہی ہے تو جب تک اس کا رنگ ختم نہیں ہوگا اس کو اتنا خرچہ رنگ تو جی اگر ویزیبل نجاست ہے تو اس کا جو رنگ یا بو وغیرہ ہے اس کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے اس نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے جزاکو ملک سے بہت شکریہ دبائی سے محمد شریف صاحب کے سوال ہے مسبوک کے لیے چار رکعت ولی نماز میں پہلے قادہ کے اندر کہاں تک اتحیات پڑنا ہے اسے اگر بھول کر اس نے درود بھی پڑھ لیا تو بعد میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے یا نہیں مسبوک مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تشاہد اس قدر سلو اور آئیسہ پڑھے کہ وہ امام کے سلام تک اس کی تشاہد ختم ہو لیکن اگر اس نے تشاہد جلدی پڑھ لی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوبارہ تشاہد پڑھے اور اس طرح یہ عمل جاری رکھا جائے یہاں تک کہ امام سلام پھیل لے لیکن اگر کسی نے غلطی سے یا بھول کر تشاہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور آخر میں سجدہ صاحب کا نالازم نہیں ہوگا ٹھیک بہت بہتر مصابعہ اور سعودی عرب سے امی حسان صاحبہ کا سوال ہے کیا عورت جو ہے وہ پینشٹ یا چست پاجامہ پہن کر نماز پڑھے نماز ہو جائے گی یہ اگر پینشٹ ڈھلی ڈھالی ہے اور اس کی وجہ سے جسم کے آزا کی بناوٹ اور حجم نظر نہیں آتا تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس پینشٹ کے پینڈی کے وجہ سے جسم کے آزا کی بناوٹ اور حجم نظر آتا ہے چست ہے بالکل تو ایسی صورت میں یہ نماز مکور تحریمی ہوگی اور اس نماز کے عادہ لازم ہوگا عادہ لازم ہوگا جزاکم اللہ جی دہلی سے فقیح الزمان صاحب کا اگر سوال آ رہا ہے تحجد کتنی رکعت ہے سر اور کیا تحجد کی نماز میں جہری قرات کی جا سکتی یہ تحجد کے رکعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف رکعت منقول ہیں کم سے کم دو رکعتیں ہیں زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام معمول تھا وہ آٹھ رکعت تحجد پڑھنے کے تھا اس لیے فقہاں نے آٹھ رکعتیں تعداد لکھی ہیں اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اس میں قرات جہرن کی جائے دن کے جو نوافل ہوتے ہیں دن کے نوافل کے اندر جہرن قرات کرنا منا ہے لیکن جو رات کے نوافل ہیں ان میں جہرن بھی قرات کی جا سکتی ہے تو لہذا تحجد کے اندر اگر کوئی جہرن قرات کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے مقبوضہ کشمیر سے سوال حلال احمد صاحب کا کچھا انڈا کھانا جائز ہے کسی چیز کے کھانے کی حلت اور حرمت کا دار و مدار اس کا کچھا ہونا یا پکا ہونا نہیں ہوتا بلکہ اس چیز کا حلال یا حرام ہونا ہوتا ہے اگر وہ چیز حلال ہے تو اس کو کچھا استعمال کرنے بھی جائز ہے پکا کر بھی استعمال کرنے جائز ہے اور اگر وہ چیز حرام ہے تو جس طریقے سے کچھا اس کو استعمال کرنا حرام ہے تو اس طریقے سے پکا کر بھی اس کو استعمال کرنا حرام ہے تو انڈا کھانا پکا کر حلال ہے تو اس کو کچھا استعمال کرنے بھی جائز ہے یہ الگ بات ہے کہ طبی لحاظ سے اس کو دیکھ لے جائے کہ اگر یہ نقصان دے نہ ہو تو اس صورت میں سمال گئے جائے اور اگر نقصان دے ہے تو پھر اس سے گریز کرنا چاہیے طبیل حاصل ہے لیکن شرعن منع نہیں شرعن منع نہیں بہت شکریہ امیحسان صاحب آگین کراچی سے جو ان کا سوال ہے پہلے سعودی عرب سے تھا اب کراچی سے پالدو جہنور کو مباشرت کے لیے قرائے پر دینا جائز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معنی فرمایا سنن نسائی کی روایت ہے نہا عنا عصب الفحلی تو اس لیے اس کو کراپنی دینا چاہیے اس کی نتیجے میں اگر کسی نے عجرت لے لی تو اس عجرت کا لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ آتا جان صاحب کا سوال ہے اگلا جو زہریلا بچھو ہوتا ہے اس کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے کیونکہ دبا میں استعمال ہوتا ہے تو کیسا ہے اس کا کاروبار کسی چیز کے خرید و فرخت جائز ہونے کے دار و مدار اس چیز پر ہے کہ وہ چیز قابل انتفاع ہے یا نہیں اور اس چیز کا جائز استعمال موجود ہے یا نہیں اگر وہ چیز ایسی ہے کہ وہ قابل انتفاع ہے اور اس کا جائز استعمال موجود ہے تو ایسی چیز کی خرید و فرخت جائز ہے تو بچھو کا استعمال یہ دباؤں کندر ہوتا ہے تو اس لیے بچھو کی خرید و فرخت جائز ہے جائز بہت شکریہ بندے کمر صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں مفتی محمد صاحب دامت برکات و ہم کی خدمت میں یہ سوال ہے ہم نے سنا ہے جی کہ رمضان میں کیے جانے والے اخراجات جو ہیں قیامت میں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا صحیح سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں مل سکی جس میں یہ ہو کہ رمضان میں کیے جانے والے اخراجات کا کوئی حساب نہیں ہوگا انسان کا کوئی عمل بھی کسی زمانے میں بھی عبس نہیں ہے کہ اس کا کوئی سوال نہ ہو اس لئے رمضان میں اور زیادہ احتیاط سے اخراجات کرنے چاہیے کسی ناجائز کام میں خرچہ کرنا وہ جیسے رمضان کے بغیر جائز نہیں ہے تو رمضان میں اور زیادہ وہ قبیح اور ممنوع ہے اس لئے اخراجات جائز کاموں پر ہی کرنے چاہیے اور اسراف سے بھی بچنا چاہیے تبذیر سے بھی بچنا چاہیے اسراف کا مطلب ہے جہاں چار روپے خرچ کرنے کی ضرورت تھی آپ نے وہاں چھ روپے خرچ کر دیئے تو یہ اسراف ہے اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز میں خرچ کیا آپ نے تو دونوں سے بچنا چاہیے رمضان میں بھی اور رمضان کے بغیر بھی بہت شکریہ جی زاہد خان صاحب کا سوال ہے اگلہ جی کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو گریلو جگڑے کی وجہ سے سنت اعتقاف سے زبردستی اٹھا دے تو شرن کیا حکم ہے قضاء لازم ہوگی بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر اس نے اٹھا دیا زبردستی روزے کے ساتھ اس کے قضاء لازم ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبید حمد صاحب ہندوستان سے اگلہ سوال کر رہے ہیں کیا عورتیں شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے پورے کیے بغیر شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں دیکھیں فرض کو مقدم کرنا چاہیے اور پہلے وہ روزے رکھ لینے چاہیے پھر چونکہ شوال کے روزے پورے شوال کے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں تو اس لئے پورا مہینہ ان کے پاس ہے شوال کے روزے وہ بعد میں رکھیں لیکن اگر کوئی عورت شوال کے روزے پہلے رکھ لے تو بھی اس کی گنجائش ہے اور وہ رکھنے کے بعد پھر قضاء روزے وہ رکھ لے قضاء روزوں کا چونکہ کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن جلدی رکھنے چاہیے تاکہ وہ ذمہ میں رہ نہ جائیں موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے تو اس لئے ان کو مقدم کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے شوال کے روزے پہلے رکھ لئے اور قضاء کے روزے بعد میں رکھیں تو بھی دونوں ہو جائیں گے شبیر خان صاحب کا سوال ہے ذو القادہ کا جو مہینہ ہے اس میں عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں جی بالکل عمرہ کر سکتے ہیں لیکن بعض وہ لوگ عمرہ کرنے کے لئے ذو قادہ میں یا شوال میں جاتے ہیں جو مہینے حج کے شمار ہوتے ہیں شوال سے آج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے شوال اور ذو القادہ اور ذو الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں تو ان مہینوں میں اگر کوئی عمرے کے لئے جاتا ہے تو اگر اس نے پہلے حج فرض نہیں کیا تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے چونکہ وہ وہاں پہنچ چکا ہے تو اس کو راج کرنے کی استطاعات حاصل ہو گئی بشرتے کے حج تک اس کے پاس اخراجات موجود ہوں اور دوسرا یہ کہ حکمت کی طرف سے وہاں رہنے کی اجازت مل جائے اگر اجازت نہ ملے تو بھی حج توں کے اس پر فرض ہو چکا تو وہ آئندہ سالہ کر حج کرنے کا پابند ہوگا لیکن یہ کہ اگر پہلے وہ حج فرض کر چکا ہے تو پھر عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اس لیے وہ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تو حج فرض اگر کر لیا ہے پہلے تو شور حج میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے سے دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اور مظہر صاحب کا سوال ہے مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر حج کا ارادہ ہے تو اگر شوال میں عمرہ کی ادائیگی کر لی تو اس سے کوئی دم واجب ہوگا جی دم واجب ہوگا اگر کوئی آدمی مستقل وہاں سکونت اختیار کیے ہوئے ہے اس کو شہریت ملی ہوئی ہے یا وہ معامل عظمت کرتا ہے تجارت کرتا ہے اور وہیں رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کو صرف حج کرنا چاہیے اگر وہ حج کے بجائے وہ عمرہ کرتا ہے اور پھر اسی سال وہ حج بھی کرتا ہے تو یہ ایک ہی موسم میں عمرہ اور حج ہو جانے کے باوجود اس کا تمتو نہیں ہوگا اور تمتو کا سواب اس کو نہیں ملے گا بلکہ ایک دم جبر یعنی جو ممنوع کام اس نے کیا ہے اس کی تلافی کے لیے ایک دم لازم ہوگا بہت شکریہ ساکب شبیر صاحب کا سوال ہے جی حاجی کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے اپنے وطن میں الگ قربانی کرے یا پھر وہی کافی ہے جو اس نے حج کے لیے کر دی نہیں حج کی قربانی عام طور پر یہاں سے جانے والے چونکہ تمتو کرتے ہیں تو ایک ہی سفر میں یہ دو نعمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں کہ وہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اس کے شکرانے کے طور پر حج کی قربانی لازم ہوتی ہے اس کا صاحب نصاب انہیں کی وجہ سے جو قربانی لازم ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ قربانی کے دنوں میں موقیم ہے تو اس پر قربانی لازم ہے اور مسافر ہے تو قربانی لازم نہیں ہے اگر وہ مکہ مکرمہ اور مینہ اور عرفات مزدلفہ کے دنوں کو ملا کر پندرہ دن اس کا قیام ہے تو وہ مقیم ہے لہذا صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہے اور اگر وہ پندرہ دن کا قیام نہیں بنتا اس سے کم مدت بنتی ہے اس کے بعد اس کو آگے مدینہ منہ بڑا جانا ہے تو پھر یہ مسافر ہے اور مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم نہیں ہے صاحب نصاب ہونے کے باوجود یہاں پیچھے جو پاکسانس لوگ یہاں گھر پہ ادھر لازم ہوگی نہیں وہ تو قربانی اس کی مرضی ہے کہ وہ وہاں کرے یا یہاں کرے لیکن وہ خود جب مسافر ہے تو مسافر کی وجہ سے پھر قربانی ساکت ہو جاتی ہے مقیم ہے تو قربانی لازم ہے پھر وہ چاہے وہاں کرے یا یہاں کروا دے ٹھیک ہے یعنی وہ جو قربانی وہاں ہوتی ہے اس کا ان کے صاحب نصاب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ام حسن صاحب ریاض سے پوچھتی ہے سوال میرے شوہر کو کمپنی سے چھٹی نہیں مل رہی تو کیا میں اپنے بچوں یا پھر بہنوئی کے ساتھ مکہ مدینہ جا سکتی ہے دیکھیں مسافت شریع اگر بنتی ہے تو پھر تو آپ کو اپنے بچے اگر بالے گئے تو پھر تو جانے میں کوئی عرج نہیں ہے چاہے بہنوئی بھی ساتھ ہوں لیکن اگر بچے وہ بالے گیا تقریب البلوغ نہیں ہیں چھوٹے بچے ہیں تو پھر مسافت شریع تک جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے محرم کا انتظام کر کے پھر آپ جائیں پھر جائیں بہت بہت شکریہ شوقت احمد صاحب کا سوال کشمیر سے مسافت سفر کے لیے اٹھالیس میل شرعی لینا بہتر ہے یا پھر اٹھالیس میل انگریزی کیونکہ احسن الفتاوہ جو حضرت اکدس مفتی رشیدہ احمد صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت نے اس میں کافی تفصیل سے بحث فرمائی ہے اور اس کول کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کا حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا کوئی ماخذ کتب فقہ میں نہیں ہے اٹھالیس میل انگریزی لینے کا ٹھیک ہے لیکن اس ساری بحث کے بعد آخر میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک اہل تفقق اصل میں بات یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور کافی دقیق اور تحقیقی مسئلہ ہے تو اس لئے میں زیادہ تفصیل تو نہیں کر سکتا لیکن اتنی بنیادی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو اصل مذہب حنفی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے اس میں سفر کی کوئی تحدید نہیں ہے میلوں اور کلومیٹر کے ساتھ کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ تین دن میں ایک موتدل رفتار سے چلنے والا آدمی پیدل چل کر یا اونٹ پر سفر کر کے کتنا سفر تیہ کر سکتا ہے اور وہ بھی دن رات چلنا مراد نہیں ہے بلکہ آرام کے وقفات نکالنے کے بعد اور بعض فقہانے اس کے لئے وقت لکھا ہے صبح سے دے کر صرف زوال تک کا وقت اس میں جتنا وہ چلے گا تین دن میں تو وہ اصل سفر شریح ہے تو اصل مذہب حنفی یہ ہے لیکن چونکہ اس میں دقیقت پیش آئی اور بعد میں آلہ تبدیل ہونے کے ویرے سے بیدل سفر ویسے ہی وہ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے تو اس لئے بعد کے فقہانے تحدید کیے اب وہ تحدید کرنے میں بھی پھر فقہ انفی میں کئی اقوال ہیں پھر ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اپنے کئی اقوال ہیں تو چار چار پانچ پانچ کول اس میں ہیں تو اس لئے یہ کافی تفصیلی موضوع ہے لیکن حضرت نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ اہل تفقوت جب تک جمع ہو کر غور و خوز کر کے کوئی تحدید کے لیے کسی بات پر متفق نہ ہو جائیں تو اس وقت تک ہمارے اکابر نے اٹھتالیس مل انگریزی ہی تحدید کی ہے تو لہٰذا اسی پر عمل کیا جائے تو اب نئے سیرے سے آپ اس کو انفرادی طور پر اس کے ضعیف ہونے کے ویدے سے دوسرے کول کل ہیں اور اٹھتالیس مل شریل ہیں تو یہ اکابر کے فتوے کے خلاف ہوگا اور ایک اختلاف انتشار کا ذریعہ بنے گا اور چونکہ یہ تحدید کوئی منصوص تو ہے نہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ اصل مذہب انفیر تو عدم تحدید کا ہے تو اس لیے جو فتوہ چلا آ رہا ہے اور جس پر پاک و ہند میں عمل ہو رہا ہے عرصہ دراز سے تو اسی کول پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو دوسروں کو بھی بتانا چاہیے تو نیا کوئی اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ جی اور مفتیو ایسا سوال ہے حماد صاحب کا کراچی سے شراب بنانے والی کمپنی کو انگور بیچنا کیسا ہے یہ شراب بنانے والی کمپنی کو یا شراب بنانے والے شخص کو انگور بیچنا کیسا ہے تو اس میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ جب خرید و فروت کا معاملہ ہو رہا ہے ایگریمنٹ میں اس بات کو منشن کیے جائے کہ جو انگور بیچے جا رہے ہیں ان کو شراب بنانے ہی میں اسعمال کیے جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایگریمنٹ کے اندر یہ بات منشن نہیں کی جاتی لیکن جو بیشنے والا ہے سیلر ہے اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو ان انگوروں کو شراب کے بنانے میں استعمال کر جائے اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت ہے تو بل اتفاق یہ صورت نجائز ہے اور یہ اب بھی درست نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں جو ارننگ آئے گی وہ بھی حلال نہیں ہوگی اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگریمنٹ کے اندر بھی منشن نہیں ہے اور بیشنے والی کی نیت بھی نہیں ہے کہ یہ ان انگوروں کو شراب کے بنانے میں استعمال کرے لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ ان کو ان انگوروں کو شراب کے بنانے میں استعمال کیا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر امام صاحب امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ تعالی کا اختلاف ہے امام صاحب رحم اللہ تعالی اس عقد کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ تعالی اس کو مقروع قرار دیتے ہیں لیکن دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس صورت کے اندر بھی یہ گناہگار ہوگا تو اس لیے شراب بنانے والی کمپنی کو انگور بیچنا اسے گریز کرنے چاہیے لیکن اگر کسی نے بیچ دیا تو اس کی جو ارننگ ہے جو آمدینی ہے تو اس کو حرام قرار نہیں دی جا سکتا ٹھیک ہے فروٹ والا جو ہے وہ پاو آدھا کلو تو دے سکتا ہے کھانے پینے کے لیے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مطلب کوئی اگر وہ شراب ایک بندہ بناتا ہے وہ کہیں دکان پر چلا گیا اس نے کہا انگور دیتا تو کھانے پینے کے لیے تو لے سکتا ہے شراب لے سکتا ہے انگور صاحب رابعہ ارشد صاحب کے سوال ہے جو عورت پردہ کرتی ہے اور نام محرم اسے نہیں دیکھتے کیا وہ خوبصورتی کی غرصے اپنے بال کٹوا سکتی ہے جی عورت کے لیے خوبصورتی کی غرصے یا فیشن کی غرصے بال کٹوانے جائز نہیں ہے اس میں مردوں کے ساتھ بھی مشابت ہے اور فاسق فاجرہ عورتوں کے ساتھ بھی مشابت ہے تو اس لیے اس سے غرص کرنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو عورت مردوں کے ساتھ مشابت اختیار کرتی ہے تو اس پر لانت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ چار صدہ سے عبیداللہ صاحب کا سوال ہے مدت رضاعت کتنی ہے مدت رضاعت مفتع بھی قول کے بطابق دو سال ہے لیکن اگر کوئی بچہ کمزور ہے یا وہ بچہ ڈبے والا دودھ نہیں پیتا ہے یا کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پی سکتا تو اس صورت کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق چھے مہینے مزید اس بچے کو دودھ پیلائے جائے لیکن جو نارمل حالت میں صاحبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتوہ ہے کہ دو سال کے اندر بچے کا دودھ چھڑانا ضروری ہے دو سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پیلائے جا سکتا بہت بہت رحمہ اللہ تعالیٰ احمد رانا صاحب کا سوال ہے اگر شوہر نے بیوی کے نام کچھ جائداد کر دی اب اس جائداد کی تقسیم عورت کے فوت ہونے کے بعد صرف اولاد میں ہوگی یا بیوی کے بہن بھائیوں میں بھی ہوگی اس بیوی کو وراثت میں جو جائداد ملی ہے کیا اس کی تقسیم بھی صرف اولاد میں ہوگی کسی کے نام جائداد کروانا شریع طور پر یہ ہیبہ ہے اور ہیبہ کے مکمل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز ہیبہ کی جا رہی ہے اس کا قبضہ دے دی جائے اور قبضہ بھی ایسا دیا جائے کہ اس کو مکمل اختیار ہو اس کے استعمال اور تصرف میں کہ اس میں کسی قسم کی پابندی نہ ہو اگر اس طرح کا اس کو اختیار دے دے گیا قبضہ دے دے گیا تو ایسی صورت کے اندر وہ چیز اس کی ملکت میں آ جاتی ہے تو لہذا اگر شوہر نے جائے داد کے نام کروانے کے ساتھ اس کو مکمل اختیار دے دیا تھا تصرف اور استعمال کرنے کا تو یہ اس عورت کی ملکت میں آ چکا ہے جب یہ ملکت میں آ چکا ہے تو اس عورت کی وفات کے بعد اس کے ترقے میں شمار ہو کر جو اس کے شریعی ورسہ ہیں ان میں یہ تقسیم ہوگا اور شریعی ورسہ اس کے بہن بھائی نہیں ہیں اس کے اولاد ہیں ان میں تقسیم ہوگا اور اسی طریقے سے جو دی کر جائے داد ترقے میں اس کی بیوی کو ملی ہیں تو وہ بھی ترقے میں شمار ہو کر اس کے اولاد میں تقسیم ہوگی بہن بھائیوں میں تقسیم نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں اگلہ سوال اٹک سے افضال احمد صاحب کا ہے جی سفر کی کلومیٹرز میں کتنے بھی ادارت تفصیل سے بتاتے دیا تھا نہیں وہ میل کا تھا ٹھیک ہے تو اٹھالیس میل انگریزی کی جو تفصیل بنتی ہے یہ پرچہ دینا وہ ستتر اشاریہ دو چار آٹھ پانچ کلومیٹر یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریبا سوا ستتر ساڑھ ستتر تو آپ اٹھتر لگا لیں ٹھیک ستتر اشاریہ دو چار کلومیٹر ٹھیک بہت شکریہ آسمہ شیخ صاحبہ برطانیہ سے سوال کر رہی ہے ماں نے شیر خور بچہ اٹھایا ہوا تھا جی اس دوران فاتحہ پڑھنے کے لئے پانچ سے سات منٹ قبرستان میں بھی رکنا پڑا کیا شیر خور بچہ ماں کی گود میں اس طرح قبرستان جا سکتا ہے کوئی گناہ تو نہیں اور اگر گناہ ہوا ہے تو کیا کریں آپ کوئی گناہ نہیں یہ ایسی عوام کی بات ہے کہ جی قبرستان میں بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے اور عام طور پر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں چڑے لے ہوتی ہیں جنات ہوتے ہیں تو چڑے لے جنات ہر جگہ ہو سکتے ہیں وہ صرف قبرستان ہی میں نہیں ہو سکتے تو اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آئے اگر بچے کو آپ قبرستان میں لے گئے تو کوئی گناہ نہیں ہوا بہت شکریہ بلال عام صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں قوت حافظہ بڑھانے کا کوئی نسخہ ہے جی قرآن و حدیث کی روشنی میں قوت حافظہ بڑھانے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کریں گناہوں سے حافظے پر بہت پورا اثر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور ایک دعا وہ اگرچہ کسی صحیح حدیث میں منقول نہیں ہے لیکن بزرگوں کا تجربہ ہے کہ فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہوں سر پر آتھ رکھ کر تو یا قویو یا قویو اگر پڑھا جائے تو حافظہ تیز ہوتا ہے تو اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا فرائز واجبات کی پابندی کرنا اور اس کے ساتھ اگر کوئی یہ وظیفہ بھی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسے آپ سے پر اچھا اثر پڑے گا جی بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ امریکہ سے سوال ہے جی ان کا میں نے اپنے سو تیلے بچوں کی اٹھارہ سال کیر کی پالا پوسہ بڑا کی بچے بڑے ہو گئے اور شوہر نے پھر شادی کر لی کہیں اور بچے بھی اب ملتے بھی نہیں ہیں قدر بھی نہیں کہ میری اب ان حالات میں ان بچوں کے حوالے سے میری شریع ذمہ داری کیا ہے آپ کی اب شریع ذمہ داری کوئی نہیں ہے آپ نے ان کی کیر کی ان کی دیکھ پال کی ان کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا عجر محفوظ ہو گیا تو اب اگر بچے آپ کو نہیں پوچھتے یا آپ کا خیال نہیں رکھتے تو یہ ان کی کوتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے اور آپ کا احسان مند بنائے دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے عجر کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ اتنا عرصہ میں نے ان کی خدمت کی ان کی دیکھ پال کی ان کی دعلیم و تربیت میں کردار ادا کیا تو وہ انشاءاللہ آخرت کا عجر آپ کا محفوظ ہو گیا وہاں آپ کو اس کا بہترین صلح ملے گا بچوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کریں اور آپ کا خیال رکھیں اور شوہر صاحب کو بھی چاہیے کہ شادیاں کرنے کا شوق کم کم کر دیں اور اپنی اس بیگم کا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعقید کریں کہ وہ اپنی والدہ کا خیال رکھیں جنہوں نے اتنا عرصہ ان کی خدمت کی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں اپنے اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھیں اور آخرت کا عجر پر نظر رکھیں انشاءاللہ جی بہت شکریہ اور اس حوالے سے مجھے ایک بات یہ آتا ہے میں بڑا ویسے کوٹ کر رہا ہوں یہاں لاہور میں ایک صاحب ہے اس وقت آج گرل انہوں نے جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچارے روڈ پہ سوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور ان کی تعلیم اور ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ایم بیئے کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے زمانے کا مضبو آج سے کوئی تیس سال پہلے انہوں نے ایم بیئے کیا شارعہ فیصل کراچی کہ بلکل مین پہ ان کا ہزار گرز پہ بنگلہ ہے ابھی بھی ایک بیٹا ہے ان کا جس کو انہوں نے بہر کی یونیسٹیوں سے پڑھایا برطانیہ سے انہوں نے پوری تعلیم دلوائی اس بیٹے نے تھا پڑ مار کے ان کو گھر سے نکالا ہے اور وہ اب اس وقت وہاں ان کا میں نے انٹرویو سنا ہے اور اتنا وجیہ آدمی ہے وہ جو والد ہے بلکل ماشاءاللہ دیکھنے میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی زبانی کہ میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کا جو وہ پہلو تھا دنیاوی پہلو اسے بہت توجہ دی پھر اس کی خواہشات پوری کی اکلوتا بیٹا ہے اور پھر اس نے اپنی مرضی رشادی کی اور ساری چیزیں کی اور میں نے شاید اس دوران دینی تعلیم کی طرف یا ان چیزیں کی طرف بلکل اس کو رہنمائی نہیں دی آج میں بھگت رہا ہوں آپ ذرا اس حوالے سے بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ والدین یہ تو بعد میں روتے ہیں کہ جی بیٹے اور اولاد ہمارا خیال نہیں رکھتی ہماری نافرمان ہو گئی ہے باغی ہو گئی ہے لیکن وہ اس کو نہیں سوچتے کہ اس میں خود ہماری کوتائیوں کا دخل ہے جس طریقے سے ہم ان کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کریں ان کو دین کا بنیادی علم سکھانا تو ویسے ہی فرض ہے اور اگر بنیادی علم سے آگے آپ مزید ان کو سکھائیں گے تو اس کے اپنی برکات اور انوار ہوں گے جو دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا صلح ملے گا ایک آفیز بچہ اگر وہ اپنے قرآن کریم کے حفظ کو پختہ رکھنے کا بھی احتمام کرے اور اس پر عمل بھی کرے تو وہ اپنے خاندان کے دس آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکے ہوگی جنت میں لے کر جائے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آپ کے آخرت کے لیے بھی تو اگر ان کی باقی دیکھ وال کے ساتھ ان کی دینی تربیت کا بھی احتمام کیا جاتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے اس میں جو کوتائی والدین سے دونوں سے ہوئی ہے اس پر ان کو تو باستقفار کرنا جی بہت شکریہ اور سمیرہ صاحبہ نے جو سوال پوچھا ہے یہ بائی دوئے ایک بات ہو گئی اس میں یہ نہیں کہ یقینا آپ نے خیال رکھو ہوگا ہم آپ کی طرف میں ایک جنرل بات ہے جس کو یہاں چونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں تو ایک اوبرال بات کی گئی ہے جزا قبول اللہ بہت شکریہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بہت کوشش کرتے ہیں دینی تربیت کی لیکن میرے بچے نہیں قبول کرتے تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ چیز بہت کومن ہے کوئی ایک مثال بھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو بچہ عالم دین ہے یا جس نے دین کا اچھا علم پڑا ہے ایک مہتر بھی علم پڑا وہ کبھی والدین کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا ضروری نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں کوئی اگر ہوگا بھی تو شاد و نادر کوئی ایسی چیز ہوگی لیکن دوسری طرف تو بہت اس کے مثالیں جی بہت بہت شکریہ مفتی فیصل آمد صاحب اس دوران تشریف لے ہی آئے ہیں دونی کا فرچہ میرے ہاتھ میں ہے عبید محمود صاحب امان سے پوچھ رہے ہیں کیا ڈرون سے خوبصورت مساجد کی ویڈیوز بنانا اور اس کو یوٹیوب پر پیسے کمانے کی غلصے اپلوڈ کرنا جائز ہے کیا شادی حال کا کاروبار جائز ہے اگر جائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ جائز ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرون کی مدد سے مساجد کی ویڈیوز بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے اگر وہ یوٹیوب پر کچھ کماتے ہیں تو اس میں نیت اچھی رکھیں یوٹیوب میں تو کوئی بھی چیز جو چل جائے اسے کمائے جا سکتا ہے اس میں وہ مساجد کو پرموٹ کرنے کی نیت کریں اور باقی وہ جو کمائیں گے وہ حلال ہوگا اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ شادی حال وغیرہ تو شادی حال جو ہے اس میں یہ خود تو ظاہر ہے کوئی حرام کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن جو شادی کے لئے جنہوں نے حال لیا ہوتا ہے تو وہ اس میں مکس گیدریم بھی کرتے ہیں گانا بجانا بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ان کی طرف سے دو چیزیں اگر ہو جائیں تو پھر ان کی طرف گناہ کی نسبت نہیں ہوگی ایک کام تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جب ان سے ایگریمنٹ کریں تو اس میں یہ وضحات بھی کر دیں کہ فلا فلا کام خلاف شریعت ہیں تو ہمارے ہاتھ سے اس کی حصلہ شکنی کی جاتی ہے اور دوسرا کام یہ یہ کر لیں کہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں اس کے لئے آلات یا جو ضروریات ہیں یہ خود سے فرام نہ کریں اگر وہ خود سے کچھ لے آتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ایشو ہے تو اس طرح سے اگر کریں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور آلات اس نیت سے فرام کریں کہ نات پڑھ لیں ٹھیک ہے آلات اگر وہاں موجود ہوں اور نات وغیرہ کی نیت سے وہاں پر اگر وہ رکھیں کوئی مانگے اس نیت سے تو دے بھی دیں اس میں حرج کی بات نہیں لیکن شروع میں جب یہ اپنے ایگریمنٹ میں یہ لگ دیں گے تو وہاں سے بات کلیر ہو جائے گی اور اس دن پھر جائز کام کے لئے مانگے جائیں گے بہت شکریہ نیاز چوہان صاحب کے سوال ایک آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے کیا اس کے بچوں کو پرانے پاکی تعلیم بزریہ انٹرنیٹ دی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے تو اس کی فیز جو ہے چکے وہ بندہ چکے حرام کاروبار کر رہا ہے تو کاری صاحب کے لئے فیز کیا حکم ہوگا اگر آمدنی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اسی سے پیسے ملنے ہیں تو پڑھانا تو پھر بھی جائز ہوگا لیکن اس کے پیسے لینا پھر جائز نہیں ہوگا تو ان سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آپ کوئی جائز ذرائع سے ادھار لے کر یا جائز ذرائع کسی بھی طریقے سے ان کو جائز فیز جو ہے وہ فرام کر دیں بہت شکریہ بونیر سے شیر ولی صاحب کا سوال ہے ہم تمباکو کی فصل لگاتے ہیں اگاتے ہیں جس تمباکو سے سگریٹ بندی ہے حلال ہے حرام ہے یا پھر مکروح ہے کیا حکم ہے جبکہ ہمارا ذریعہ معاشر یہی فصل ہے دمباکو جو ہے اس میں لانگ ٹرم نقصان تو ہوتا ہے اور اس وجہ سے کراہت سے خالی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو حرام نہیں کہا گیا اور عرب علماء اس کو حرام بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ اس میں کراہت کا کال کرتے ہیں تو لہٰذا اس پیشے میں کراہت ہے اگر یہ اور کوئی فصل اگا سکیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ ان کے آمدنی حرام نہیں ہے چھیک ہے بہت شکریہ تاولہ صاحب کا سوال ہے موٹر سائیکل جو ہے وہ پینسٹھ ہزار کی نقض میں نے لی ہے چھ ماہ بعد کی پیمنٹ پر آگے کسی کو پچیاسی ہزار کی بیچنا جائز ہوگا جی اگر مدد بھی تیہ کر لی ہے پیسے بھی تیہ کر لی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے کر سکتے چھیک ہے حضرت اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا پیسوں والے ہار کی خرید و فروخت جائز ہے جس میں پیسے کم ہوتے ہیں مالیت زیادہ ہوتی ہے انہوں نے جو سوال کیا یعنی سود کے حوالے سے کیا ہے ویسے اس میں ایک اور خرابی بھی ہے کہ اس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں جو نوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اور تصویروں کا استعمال نوٹ پر ضرورت سے تو جائز ہو سکتا ہے اور وہ بھی جیب میں رکھنے کے لیے اس کا اظہار کرنا اور اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ٹھیک نہیں تو اس میں تصویر کی خرابی بھی ہے اور اسراف کی خرابی بھی ہے کہ آپ بلا وجہ مال و دولت کا ازار کر رہے ہیں تو باقی یہ کہ اس میں سوت کی خرابی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اضافی کام بھی ہوتا ہے اور وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور قیمت بھی اسی کے لگ بگی ہوتی ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اس کی گنجائش ہے شکر حدید اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ہو گیا جی بنت صلاح الدین صاحب کراچی سے اگلا سوال ہے ایک کمپنی ورک شاپ کرواتی ہے تاکہ مسلمان بامقصد زندگی گزاریں اس میں خواتین کے لیے ایک الگ سے کونے میں یا پیچھے کی طرف جگہ ہوتی ہے مگر کوئی پردہ یا سکرین وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہوتی تو کیا اس میں شرکت کی جا سکتی ہے اس طرح سے چلیں ٹھیک اگلا سوال لے لیتے ہیں علی حیدر صاحب چیچہ وطنی سے پوچھتے ہیں منافق کسے کہتے ہیں صحابہ کے دور میں جو منافق ہوتے تھے کیا اس دور میں بھی ویسے منافق پائے جاتے ہیں منافق کی نشانی ہیں دیکھیں منافق دو ہوتے ہیں ایک تو ایمان کی لیہا سے منافق ہوتے ہیں اور ایک عمل کی لیہا سے منافق ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں جن کو منافق آ جاتا تھا وہ ایمان کی لیہا سے منافق تھے وہ اصل میں مسلمان تھے ہی نہیں اور انہوں نے یعنی حقیقت میں کفر کو اپنائے وا تھا لیکن اوپر سے وہ اسلام کا اہزار کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتا تھا کہ کون کون منافق ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض مقرب صحابہ کو بتائے بھی تھا تو یہ بات کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں یہ ایسی چیز ہے جس کا اندازہ ہم جیسا کوئی انسان نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی تھی تو آپ کو پتا تھا اور بہت سے صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا تو بعد کے زمانے میں تو یہ بات پتا چل نہیں سکتی تو آج کے زمانے میں ضرور ایسا ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے روپ میں آ جاتے ہوں گے اور مسلمان نہیں ہوتے ہوں گے لیکن بھرحال وہ اس کا پتا چلانا ممکن نہیں ہے اور لہٰذا کسی پر منافق ہونے کا الزام لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک دوسرا منافق ہوتا ہے کہ منافق عاملی ہے اصل تو وہ اللہ کی مانتا ہے لیکن ریاکاری بھی کرتا ہے ٹھیک ہے یا وہ عامال کے اندر سوست ہے کوتائی کرتا ہے تو دین کا تقاضی تو یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کام کرے فرائز پر عمل کرے واجبات پر عمل کرے لیکن یہ اس سے پیچھے چلا گیا تو یہ نفاق جو ہے عاملی ہے یہ تقریبا ہر مسلمان اللہ ما شاء اللہ رکھ کے اندر یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو نفاق عاملی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق جو حقیقی ہے جس کو انہوں نے پوچھا ہے وہ الگ چیز ہے اور ان کا جو اصل سوال ہے کہ مطلب آج کے زمانے میں ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں جائز نہیں بہت شکریہ جنید حمد صاحب اپنٹ آباس سے پوچھتے ہیں ووٹ دینے کی شریح حیثیت کیا ہے اور جمہوریت کا مذہب سے کیا تعلق ہے سر دیکھیں ووٹ کے بارے میں ہمارے قابل نے جو بات فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کے اندر تین حیثیتیں ہوتی ہیں ایک اس کے اندر شہادت کا پہلو ہے کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے ہمارے علاقے کا یہ پارلیمنٹ میں جانے کا آل ہے اور ہماری نمائندگی کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ اس میں وقالت کا انصر ہے کہ ہم اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں ہمارے حلقے کے بھی اور پوری قومی سطح بھی بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی نمائندگی کر سکتا ہے تو توکیل کا اور وقالت کا پہلو ہے تیسرا اس میں سفارش کا پہلو ہے کہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ بقیہ کے مقابلے میں ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ تو اس کی حیثیت ہیں اب شہادت کی حیثیت سب کو پتا ہے کہ شہادت کی بدلے میں پیسے لینا جائز نہیں ہے مفادات کی وجہ سے شہادت دینا ٹھیک نہیں ہے اچھا تاثب کی وجہ سے اپنے مختلف جو رشتے ہوتے ہیں قبیلے کے لحاظ سے قوم کے لحاظ سے ان تمام پہلووں سے شہادت دینا ٹھیک نہیں شہادت ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر دی جاتی ہے تو لہٰذا جس شخص کے بارے میں یقین ہو یا اعتماد ہو آپ کا دل گوائی دے کہ جتنے امیدوار موجود ہیں ان میں سے سب سے بہتر جو ہے دین کے لحاظ سے دیانتداری کے لحاظ سے ملک سے وفاداری کے لحاظ سے اور سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے سب سے بہتر ہے تو آپ کو اس کے حق میں گوائی دینی چاہیے یہ تو ایک بات ہو گئی ووٹ کے حوالے سے دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ جمہوریت کا مذہب سے کیا تعلق ہے تو دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا خلط ہو جاتا ہے ہمیں جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے اس کے اندر تو یہ بات تاہہ ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں اقتدار کا سرچشمہ جو ہے عوام ہے اور اکثریت جو قانون پاس کریں گے چاہے وہ مذہب سے ہٹ کر بھی ہو یا مذہب سے متصادم ہو تو وہ پاس ہو سکتا ہے جیسے کہ وہاں پہ ہوتا رہتا ہے تو مغربی جمہوریت جو ہے ظاہر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلام اس کی جہادت دیتا ہے نہ اس کی ترویج کا حکم دیتا ہے اسلام اس کے مخالف ہے ایک پاکستان میں رائی جمہوریت ہے اور پاکستان میں جو رائی جمہوریت ہے اس کے اندر آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ اقتدار کا سچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عوام جو ہے وہ یعنی نیابت کے طور پر اس کو استعمال کریں گے اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ ان کے نمائندے بن کر وہ ملک کو چلائیں گے تو یہاں پر یہ بات تیہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ماورہ ہو کر کوئی نظام نہیں لائے جا رہا ایک بات دوسری بات یہ کہ خداعین جو ہے وہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کو تحفظ بھی دیتا ہے اور اگر کوئی غیر اسلامی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا بھی مطلب اس کے اندر وہ ایک موجود ہے تو اور ٹھیک کرنے کا نظم بھی وفاقی شریعت دارت وغیرہ کے طریقے سے موجود ہے تو کیونکہ پاکستان میں سینیریو بالکل مختلف ہے وہ عام جمہوریت نہیں ہے وہاں کی باتیں لے کر یہاں سوچیں گے تو بہت آپ کو پریشانی ہوگی کنفیوز ہو جائیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کا عام فلسفہ ہے یا مغرب کے اندر جو اس کا عام طور پر حکم ہوتا ہے وہ حکم جو ہے یہاں پر نہیں ہے تو یہاں جو جمہوریت ہے یہ اسلامی نظام کے تابع ہے لہٰذا اس کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے میں کوئی حرش کی بات بہت شکریم صاحب پہلا جو حساب ووٹ کی جو حیثیت کے مطالق بیان کیا کہ امانت ہے اور ایک گواہی ہے بسکلی آپ جس کے مطالق دیکھیں گے کہ یہ احل ہے اس کو آپ دیں یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملکی مفادات کے لیے ہماری علاقے کے مفادات کے لیے احل ہیں اس میں تھوڑا سے کنفیجن دور کیجئے گا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ ایم این اے کی کا الیکشن لڑڈ کانٹس کر رہا ہے یا ایم پی اے کا وہ بزاد خود کوئی اس میں اہلیت اتنی نہیں ہے لیکن وہ جس پارٹی سے ہے جس پارٹی کی طرح الیکشن لڑڈ رہا ہے وہ پارٹی ہم سمجھتے ہیں پر آتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو کیا اس کی گنجائش ہوگی کیا حمل لی دیکھیں جو پاکستان میں پارٹیاں ہیں مین اسٹریم پارٹیاں جو ہیں ان میں کسی کے بھی منشور میں اسلامی آئین کے دفاع کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے فلا کا ذکر ہے کہ ہم بیروزگاری ختم کریں گے ہم جو ہے انفرسٹیکچر بہتر بنائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو جو وعدے ان کے ہیں انتخابی منشور کے اندر وہ عام طور پر اس کا تعلق ویل فیر سے اور فلا سے اور ان چیزوں سے ہے اسلامی نظریاتی جو ایک کمیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مین اسٹریم جماعتوں کے اندر تو افراد کو ہی دیکھنا چاہیے اس لئے کہ مین اسٹریم جماعتوں کا آئین جو ہے وہ اس بات کی زمانت نہیں دے رہا کہ وہ اسلام کا دفاع کریں گے تو اس میں اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ دفاع کریں ٹھیک لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں جیسے مذہبی جماعتیں ہیں متحدہ مجلس عمل ہے یا ملی ایک جتی کونسل ہے اس طرح کی جو جماعتیں ہیں کہ ان کا اسلامی نظریاتی یعنی ان کا منشوری اسلامی نظریاتی ہے ان کے اگر واقعتاً کچھ کمی ہے تو ویل فیر کی کمی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اسلام تو یہاں پر آپ پارٹی کی بنیاد پر بھی دے سکتے تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مذہبی جماعتوں کو جو اسلامی نظریاتی اساس پاکستان کی باقی رکھنا چاہتے ہیں آئین کا دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو تو نظریات کی بنیاد پر بھی ہم ووٹ دے سکتے ہیں لیکن جہاں پر یہ نظریات واضح نہیں ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں افراد کو دیکھنا چاہیے بہت شکریہ بدقسمتی ہے یہ کہ لوگ افراد کو بھی نالیوں کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں یہ بھی بڑی بڑی قسمتی ہے بارال مدسر صاحب راول پنٹی سے پوچھتے ہیں یہ غلط سوال اگر ووٹ آبائی گاؤں میں ہو تو وہاں جا کر دینا ضروری ہے یا یہیں خیر ہے فرض ادا ہو جائے گا تو یہ بات تو پہلے آگئی کہ ووٹ جو ہے شرعی ذمہ داری ہیں اور اس شہادت کی طرح ہے جہاں پر شہادت سے اثر پڑھا ہو یعنی اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ ہونا ہو تو وہاں پر تو شہادت کے دینا ضروری ہوگا اور اگر اس سے اثر نہ پڑھا ہو تو پھر گنجائش ہوگی تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کی ووٹ سے کیا آپ کا اندازہ ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جانے سے فائدہ ہوگا تو آپ کو جانا چاہیے شکریہ سید بابر صاحب راول پنٹی سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو ووٹ دیا اور اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جیسے سود کا نظام رائج کیا وغیرہ تو کیا اس کا گناہ ووٹ ڈالنے والے کو ہوگا دیکھیں ووٹ ڈالنے کی جو شرائط میں نے ذکر کی کہ وہ دین دشمن نہ ہو دیندار ہونا تو بڑی تور کی بات ہوتی ہے لیکن دین دشمن نہ ہو اور دین کو کم از کم پسند کرتا ہو اور اس کے بعد پھر اس میں دیانتداری کرپشن نہ ہو اس کے اندر سیاسی بصیرت ہو اور ملک کا وفادار ہو یہ تین چار باتیں ہم لے لیں اگر انہوں نے ووٹ ڈالتے ہو کہ ان چیزوں کا خیال رکھ کے ووٹ دیا تھا اور بعد میں پھر اس نے فاؤل کھیلا ہے یا اس کا لیڈر نے فاؤل کھیلا ہے اور وہ کسی غلط رخ پہ چلا گیا تو اس کا گناہ نہیں ہو بہت بشوری پانامہ سے سوال ہے محمد صاحب کے انتخابات کے فوراً بعد پانامہ آگیا ہے جی بیچ میں تعلیہ بجانا کیسا ہے تعلیہ بجانا جو ہے اس کو ہم گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ آداب کے خلاف ہے اور کفار کا یہ انداز تھا کہ وہ جب نماز ہوتی تھی یا بیت اللہ میں ہوتے تھے تو وہاں پہ تعلیہ بجا کے مذاق اڑاتے تھے تو وہ چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور آج کل اور فگرچے بدل گیا ہے اور لوگ جو ہیں اس کو خوشی کے موقع پر اور تعریف کی طور پر کر رہے ہیں لیکن کیونکہ تاریخی طور پر یہ غلط رہا ہے تو اس لیے فقاہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے اس کی جگہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیں اور ترغیب دینی چاہیں جی چی بہت بہت شکری فیصل صاحب کا سوال ہے جی فیصل صاحب سے کیا دجال کے فتنے سے مردے محفوظ ہوں گے یا جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے صرف ان پر اس فتنے کا اثر ہوگا مطلب ایک ہی بات ہے جی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کی ہے اور دارے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس زمانے کو نہ پائیں تو اس زمانے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا تو اور ایمان کے ساتھ ہو گیا تو وہ تو ایسے بھی محفوظ ہیں اور جو اس زمانے میں ہیں ان کا ہے کہ اگر ان کی باس علم ہوگا اور انہوں نے علماء کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا تو وہ دجال کو پہچان جائیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہوا تو دجال کے شعبتوں میں آ کر ان کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو بہت بہت شکریہ اور ناظرین محترم پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آج جو بھی سوالات ہم نے اس پروگرام کا حصہ بنائے ہیں اور اس پروگرام میں سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ان سوالات کی فہرست اپلوڈ کر دی جائے گی ہمارے جیٹی آر میڈی ہاؤس کے جو پیج ہے جس پر یہ ٹرانسمیشن جاری ہے تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اس ٹرانسمیشن کو کسی وجہ سے نہیں سن سکے تو وہ بھی دیکھ سکیں گے کہ ان کا سوالات آج کس پروگرام کا حصہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے بارال کل چھٹی ہوگی انشاءاللہ اور جمعہ والے دن آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی آپ کے بہت سر نئے سوالات کے ساتھ اب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ